اگر کسی کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو یا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو کیا اسے لوگوں کو بتانا چاہیے یا چھپا لے اور اگر چھپاتا ہے تو ایک گھوم گھوم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جسے دیکھا وہ کون تھا اس طرح کی اگر کیفیت ہو رہی ہو تو پھر کسے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال بہت اچھا ہے اور جو خاص طور پر اہلِ طریقت ہیں ان کے لیے اس میں بڑی اصلاح اصلاح کا پہلو نکلتا دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ راز ہیں اگر کسی بزرگ کی زیارت ہو یا خاص طور پر اس کا نصیب جاگ جائے کہ سرکار دوالم علیہ السلام کی زیارت ہو تو بزرگانہ جین نے بتایا کہ یہ ایسے خواب ہیں کہ کسی کو نہ بتا جائے صحیح ویسے تو عام طور پر بھی جو خواب ہیں وہ بتانے نہیں چاہیے لیکن حدیث شریر کے مطابقے جب تک وہ بیان نہیں کیا گیا تو بغیر سر پیر کے جب بیان کر دیا گیا تو جو اس کے موز سے نکلا یعنی جس کو پہلے بتایا گیا تو وہی مرتب ہو جائے کہ تو حدیث شریف میں ہے تو اور خاص طور پر یہ خواب اس لیے کہتے ہیں کہ صرف اپنے شیخ کو بتائیں اگر وہ کہیں بیعت ہے تاکہ وہ پھر دیکھ کے بتائے گا کہ واقعی اس نے نبی پاکر اصلاح کی زیارت کی یا کسی اور بزرگ کی زیارت وہ پھر اس میں اصلاح کرے گا دوسری چیز کیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں انکشافات ہوتے ہیں خواب میں زیارتیں ہوتی ہیں اگر اس کو آپ نے بیان کر دیا تو وہ چیز ختم ہو جائے گا یہ بھی اس میں ایک چیز ہے یہ ایک راز ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خوابوں کی وجہ سے مشہور ہوئے اور وہ خواب بھی منظر سرکار کی طرف منصوب تھے اور اس کی وجہ سے پھر کافی وہ ہوئی مسئلہ ہوا وہ یہی وجہ تھی کہ ان کو عوام میں بیان کرنا ہی نہیں تھا بعض لوگ تو لکھ دیتے ہیں تحریروں میں وہ بھی غلط ہے نہ لکھنا ہے نہ بیان کرنا ہے اور عوام میں تو بالکل نہیں کرنا ہے اگر بتانا ہے تو صرف اپنے شیخ سے بتائیں اگر کہیں مرید ہے یا اس کو جس عالم دین پر جس پیر پر اعتماد ہو اس کو بتائیں تو پھر وہ صحیح رہنمائی کرے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ چیز باقی رہے گی پھر وہ پڑھنے کے لئے بتائیں کہ آپ مزید یہ پڑھیں تو آپ کو اور زیارتیں ہوں گی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر روز کسی وزور کی زیارت ہو اور ہر روز نبی پاک علیہ السلام کی تو خیر بہت بڑا مقام ہے تو یہ چیز ہے اور اگر اس نے بیان کر دیا تو وہ چیز پر چھن جائے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو بہت بڑا ورنہ یہاں تو یہ کہ ہر کسی کو زیارت ہو رہی ہے جس کے پاس جائے اچھا لوگ اپنا ایک وہ قائم کرنے کے لئے کہ ہمیں سمجھے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے کہ اس کو سرکار کی زیارت ہو جائے حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث جس کا آخر فرمایا فَنْ يَتَبَوَّا مَقَّدُوْهُ مِنَ النَّاقِ کہ اگر اس نے جھوٹ میری طرف منصور کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم صحیح اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکے یہ تو حضور کی شان ہے لیکن بیان نہیں کرنا صحیح